موسیقی 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 پورا ڈیزائن کیا ہے ہونڈا کا WB30X پیٹرول انجن استعمال کیا ہے جو کی ایک منٹ میں لگ بگ 900 سے 1000 لٹر پانی ہے وہ بہار فینک سکتا ہے ان کے گھر کے سائز کے حساب سے اتنا پانی نکالنے والا انجن اینف رہتا ہے کافی ہے تو انہوں نے پورے جو ٹینک ہے اس کو سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے جالی کا جو فیلٹر ہے وہ لگایا ہے تاکہ کوئی بھی کچرا کنکر پتھر جو ہیں وہ انجن کے پمپ کے اندر نہ جائیں اور جو انجن کی لائف ہے پمپ کی لائف ہے وہ بنی رہے انہوں نے جو پمپ ہے اس کو اندر سیٹ کیا ہے تاکہ باریس وغیرہ سے بھی اس کی پروٹیکشن ہو سکے تو اس جو وارٹر پمپ ہے اس کے بینا ان کے گھر کا جو پانی ہے وہ نالی کے تھریو گھر کے پانی کی نکاسی نہیں تھی تو یہ بہت زیادہ پریسان تھے تو انہوں نے اس انجن کو بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ سیٹ کیا ہے تو انہوں نے پورا جو ویڈیو ہے اس میں سمجھایا اب انہوں نے کیسے کیا کیا ہے WB30X پیٹرول انجن ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے ایک گھنٹے میں لگ بگ 500 ml آدھا لیٹر کے قریبن جو تیل ہے وہ کھاتا ہے پورا اچھے سے انہوں نے ہوج پائپ وغیرہ اچھے سے کنیکشن کر کے اور پورے انجن کو سیٹ کیا ہے اب ان کا جو گھر ہے لگ بگ ایک بھیگے کے قریبن ہے تو اس میں اگر آپ کی مسلا داربار بھی ہوتے ہیں تو ابھی ایک منٹ میں 900 لیٹر کے قریبن پانی ہے اس کا لوڈ اس کے اوپر نہیں آئے گا اور آرام سے یہ 900 سے 1000 لیٹر پانی ہے وہ باہر اٹھا کے فینکتا رہے گا تو یہ ان کا یہ لگا لو لگ بگ 15 سے 20 لاکھ روپے انہوں نے بچا ہے تو ہمارے بہت سے کسان بھائی ایسے ہیں جو ایسے دکتوں سے جوجتے رہتے ہیں کیونکہ کئی کئی سالوں تک فصل اچھی نہ پانے کی وجہ سے گلیوں کا تو نرمان ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارے کسانوں کے مکان نہیں بن پاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پیسہ لگانے کے ضرورت نہیں وہ انجن کی سائتہ سے بھی جو گاڑ بنا کے اور اپنے گھر کے جو پانی ہے اس کی نکاسی ہے وہ کر سکتے ہیں تو ان کسان بھائیوں کا کہنا تھا کہ میرا جو یہ ویڈیو ہے یہ اور کسان بھائیوں تک شیئر کیا جائے تاکہ جو اور کسان بھائی ہیں وہ بھی زیادہ خرچے سے بچ سکے اور اب تک اس نے لگ بگ میرے ہنساپ سے فانی اٹھا لیا ہوگا یہ دیکھئے پانی اٹھا لیا اس نے پھل پائپ بھر بھر کے آ رہا ہے یہ نورمل ریس ہے اس کا میں آپ کو ریس بڑھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دیسے دیسے ریس بڑھتا ہے اس کا پانی بھی ساتھ ساتھ میں بڑھتا جائے گا یہ دیکھئے یہ لگ بھائیا ابھی بھی آدھا ریس ہے اور آدھے ریس پر یہ پھل پانی نکال رہا ہے یہ دیکھئے یہ انجن چل رہا ہے انجن کا اور انگل آبا جائے تو کسان بھائیوں اگر آپ کا بھی جو مکان ہے اگر وہ گلی سے نیچہ ہے تو آپ ایسا جگاڑ بنا کے اور اپنے گھر کے پانے کی نکاسی وہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا جگاڑ ہے جس سے ہمارے کسان بھائیوں کو فائدہ ہو تو آپ وہ ویڈیو ہمیں بیج جاتے ہیں ہم اور کسان بھائیوں تک اس کو سانجا کریں گے تو آج کے ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں